ایک بار کی بات ہے مسکان اپنی سوتیلی مکاویری اور دو سوتیلی بہن سپنا اور کاجل کے ساتھ رہا کرتی تھی تینوں ماں بیٹی بہت زیادہ دوست اور برے سا بھاو کی تھی بہے بیچارے مسکان کے اوپر بہت زیادہ اتی اچار کیا کرتی تھی مسکان کے پتہ شہر میں کام کیا کرتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ کیسا بہوار کرتی ہیں جب ہی سمیت شہر سے واپس آتا تو تینوں ماں بیٹی اسے ایسا دکھاتی جیسے ان سے زیادہ مسکان سے کوئی اور پیار کر ہی نہیں سکتا مسکان اپنے پتہ کو کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ کھاویری نے اسے دھمکی دے رکھی تھی اگر سمیت کو کچھ بھی پتا چلا تو وہ دونوں کو مروا دے گی اس لئے مسکان چپ رہتی ہے ایسے ہی سمی بیت رہا تھا ایک دن سپنا اور کاجل اپنی ماں سے کہتی ہیں ممی ایک شاندر پارٹی کا آرینجمنٹ کیجئے ہم اپنے سبھی دوستوں کو بلانا چاہتے ہیں اور انہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ اپنا جنب دن ہم کتنے دھوم دھام سے مناتے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں بہت ساری شوپنگ بھی کرنی ہے تینوں ماں بیٹی کی یہ ساری باتیں کچھن میں کام کرتے ہوئے مسکان بھی سن رہی تھی تب ہی اس کے ہاتھ سے ایک گلاس ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر کارویری اس کے پاس جاتی ہے اور اسے زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہے چنکرم جلی تو نے اتنا مہنگا گلاس ٹوٹ دیا آج کل تیرا دماغ کہاں رہتا ہے اگر آج کے بعد تو نے کچھ اور ٹوڑا تو مار مار کے تیری ہٹیاں ٹوٹ دوں گی سمجھ میں آ رہی ہے پتا نہیں اس سوتیلی بیٹی سے کب پیچھا چھٹے گا منہوز ماں سپنا اور کاجل کے ساتھ ساتھ کل میرا بھی جنم دن ہے ماں کیا اس بار آپ میرا جنم دن سیلیبریٹ کر سکتی ہو سپنا اور کاجل کے ساتھ میں بھی اپنے لیے شوپنگ کر کے لیے کرانا چاہتی ہوں اگر منہوز کل تیرا جنم دن ہے تو میں کیا کروں مجھے تو جیسی نوکرانی کا جنم دن سیلیبریٹ کرنے میں کوئی خوشی نہیں ملے گی اس لئے چپ چپ کام کر جنم دن سیلیبریٹ کرنے کے سپنے دیکھ رہا چھوڑ دے سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر سمجھاؤں تجھے اپنی لینگویج میں چل مسکان کی بچی ہم شوپنگ کرنے چاہ رہے ہیں جلدی سے کام ختم کر تو ابھی ہمارے ساتھ چلے گی سچ میں سپنا اور کاجل میں تمہارے ساتھ شوپنگ کرنے چاہوں گی تم کتنی اچھی ہو میں ابھی فٹا فٹ گھر کے سارے کام ختم کرتی ہوں مسکان جلدی جلدی گھر کے سارے کام ختم کرتی ہے اور ان کے ساتھ مول چلے جاتی ہے دونوں بہنیں بہت مہنگی مہنگی ڈریس میک کپ سینڈل چوڑیاں سب کھریتی ہیں تب ہی مسکان کو بہت سندر چوڑیاں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہے اپنی سوتے لیماں سے کہتی ہے ماں دیکھئے یہ چوڑیاں کتنی زیادہ سندر ہیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے مجھے بہت پسند آ رہی ہیں ممی نوکرانی کو کیا لگا تھا کہ ہم اسے اپنے ساتھ شوپنگ کرانے لے کر جا رہے ہیں بیچاری کو کہاں پتا تھا کہ ہم تو اسے اپنے ساتھ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے لے کر آ رہے ہیں سن نوکرانی چپ چپ ہمارے بیک پکڑ کر رکھ ہم تجھے کچھ نہیں دلانے والے ممی وہ رہی میری فیوریٹ چوڑیاں مجھے وہے دلا دیجئے تب ہی کعویری سپنا اور کاجل کو ان کے من پسند کی چوڑیاں دلا دیتی ہے اور بیچاری موسکان سب ہی کے بیک لے کر چپ چپ یہ سب دیکھتی رہتی ہے اور وہے شوپنگ کر کے گھر واپس آ رہے تھے تب ہی سامنے سے ایک کار آتی ہے اور موسکان اس کار سے بچ رہی تھی کہ تب ہی سب ہی شوپنگ بیک نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے اندر سپنا اور کاجل کی من پسند چوڑیاں بھی گر کر ٹوٹ جاتی ہیں یہے دیکھ کر کعویری گھسے سے لال پیلی ہو جاتی ہے اور وہے موسکان کو ایک سوڑ سے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کیوں منہوس میں نے تجھے چوڑیاں نہیں دلائیں تو تُو نے میری بیٹیوں کی من پسند چوڑیاں گر کر توڑ دی یہی سب تُو نے جان بوچ کر کیا ہے نا گھر چل تیرے تو میں اچھے طرح سے خبر لیتی ہوں نہیں نہیں ماں آپ کو کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں سامنے سے کار آ رہی تھی اگر میں اس کار سے نہیں بستی تو میرا ایکسڈنٹ ہو جاتا بس کار سے بچنے کے چکر میں یہ سب بیک نیچے گر گئے دیکھئے نا میرے ہاتھ میں چوڑ بھی لگ گئی اگر اس کار کے آگے آ کر تو مر ہی جاتی تو اچھا رہتا کم سے کم تو جیسی منہوس سے چھٹکارہ تو مل جاتا اب کھڑی کھڑی روتی رہے گی یا پھر یہ شوپنگ بیک اٹھا کر گھر بھی جائے گی کل کے جنم دن کی ساری تیاریاں بھی کرنی ہے پتہ نہیں اس منہوس سے کب چھٹکارہ ملے گا گھر آ جانے کے بعد مسکان جنم دن کی ساری تیاریاں کرتی ہے اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی اسے بہت درد بھی ہو رہا تھا پھر بھی وہے کام کر رہی تھی کیونکہ اسے کاویری کی گھسے کا پتہ تھا سب ہی کام ختم کرنے کے بعد مسکان اپنے روم میں جا کر اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر بہت روتی ہے ماں آپ دیکھ رہی ہیں آپ کی فول جیسی بیٹے کے اوپر میرے سوتے لی با اور سوتے لی پہلے کتنا ظلم کر رہی ہیں آپ تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور پتہ جی بھی اتنی دور کام کرتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کی میرے اوپر یہاں کیا ہو رہا ہے کل میرا جنم دن ہے نہ میرے لیے کیک آئے گا اور نہ ہی کپڑے اور نہ ہی کچھ اور یہاں تک کہ مجھے تو کوئی بش کرنے والا بھی نہیں ہے مسکان ایسا سوچ سوچ کر بہت روتی ہے اور اگلے دن اپنے فٹے پرانے کپڑوں میں اپنے جنم دن پر اپنی سوتے لی بہلوں کی خوشیوں میں شامل ہو جاتی ہے سپنا اور کاجل بہت اچھے سے تیار ہو کر آتی ہیں کیک کڑتی ہیں اپنا جنم دن بہت دھوم دھام سے سیلی پریٹ کرتی ہیں اور وہیں دوسری طرف پر چارے مسکان اپنے جنم دن پر مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھی تب ہی اچانک مسکان کا پیٹ سلپ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سپنا اور کاجل کی ایک دوست گر جاتی ہے تب ہی وہیں دوست سپنا اور کاجل سے کہتی ہے کاجل تمہارے گھر کی یہ دو ٹکے کی نوکرانی جس کی وجہ سے میری سارے ڈریس خراب ہو گئی میں گر گئی مجھے چوٹ لگی ایسے نوکرانی کو تو دو منٹ کے اندر فائر کٹ دینا چاہیے تم نے اسے کیوں رکھ رکھا ہے اپنی دوست کی یہ باتیں سن کر کاجل کو بہت غصہ آتا ہے اور وہیں سب کے سامنے مسکان کی بہت زیادہ پٹائی کرتی ہے مسکان کے ہاتھ میں پہلے ہی چوٹ لگی تھی اور وہیں اسی ہاتھ کو موڑ کر کہتی ہے تو انہیں جان بوجھ کر ایسا کیا ہے نا تاکہ ہماری پارٹی خراب ہو جائے آج تیرا بھی جنم دن ہے اور ممی نے تیرا جنم دن سیلیبریٹ نہیں ہونے دیا اس لئے تو ہماری جنم دن کی پارٹی خراب کرنا چاہتی ہے ممی اس نوکرانی کو ایک ہفتے تک خانم مت دینا اتنا سارا کام کرانا اسے پتہ چل جائے کہ ہم سے پنگا لینے کی کیا سزا ہوتی ہے کاجل تم گلس سمجھ رہی ہو میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا وہاں تو میرا پیٹ سلپ ہو گیا جس کی وجہ سے میں گر گئی گرپیا کر کے میرا ہاتھ چھوڑ دو مجھے بہت درد ہو رہا ہے مسکان کی بہت زیادہ رونے کے گڑ گڑانے کے بعد کاجل اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور مسکان وہاں سے چلی جاتی ہے اور بہت دور ایک سنسان جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے مات پتہ کو یاد کر کر بہت روتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بہت سندر پری آتی ہے اور وہیں مسکان سے کہتی ہیں ارے بیٹا تم اس سنسان جگہ پر کیوں بیٹھی ہو کیا ہوا کیوں رو رہی ہو تب ہی مسکان روتے ہوئے پری کو اپنی آب بیٹھی بتاتی ہے مسکان کی آب بیٹھی سن کر پری کو بہت دکھ ہوتا ہے تب ہی وہے پری مسکان سے کہتی ہے ارے بیٹا تمہارے ساتھ تو تمہاری سوتے لی ماں اور سوتے لی بہنیں بہت زیادہ اتی اچار کرتی ہیں لیکن تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک پری ہوں میں تمہیں اپنی جادوی چوڑیاں دیتی ہوں جادوی چوڑیوں سے تم کچھ بھی مانگ سکتی ہو اور ہاں تم جادوی چوڑیوں کی مدد سے کچھ بھی کام کروا سکتی ہو اور اسے دھندولت بھی مانگ سکتی ہو پری جی کیا میں آپ کی جادوی چوڑیاں اور آپ کے ساتھ اپنا جنم دن منا سکتی ہوں کیونکہ جب سے میری ماں مجھے چھوڑ کر گئی ہیں میں نے اپنا جنم دن سیلیبریٹ نہیں کیا اور پتا جی بہت دور رہتے ہیں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ اپنا جنم دن سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں وہے پری مسکان کی بات مان چاہتی ہے اور جیسے ہی مسکان پری کی جادوی چوڑیاں پہنتی ہے تو اس کے زخم ملکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہے بہت سندر ڈریس پہن لیتی ہے جس کی وجہ سے وہے بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی اور اس کے سامنے بہت بڑا کیک بھی آ جاتا ہے پری اور پری کی سہلیاں مسکان کا جنم دن بہت دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتی ہیں مسکان بہت زیادہ خوش تھی اور وہے پری کو دھنی واد کہہ کر جادوی چوڑیاں پہن کر گھر واپس آ جاتی ہے تب ہی کاویری مسکان سے کہتی ہے منحوس کہاں مار گئی تھی تجھے گھر کی حالت نظر نہیں آ رہی کتنے سارے بردن دھونے کے لیے پڑے ہیں اور باہر گارڈن رات کی پارٹی کے بعد کتنا گندہ ہو گیا تینوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد مسکان جادوی چوڑیاں سے کہتی ہے پری کی جادوی چوڑیاں گھر میں جو بھی کام ہیں وہے کام ترند کر دو مسکان کے اتنا کہتے ہی جادوی چوڑیاں گھر کا سارا کام ترند کر دیتی ہیں مسکان کو کچھ بھی کنا نہیں پڑتا وہے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے گھر کا اتنا سارا کام چوڑ کیوں میں ہوتا دیکھ کاجل اور سپنا اپنی ماں سے کہتی ہیں ممی گھر کو تو دیکھیں کیسے چاندی کی طرح چمک رہا ہے کہیں پر کوئی بھی گندگی نہیں ہے کتنا زیادہ گندہ تھا ایسا گھر چمکانے کے لیے تو بہت زیادہ سمیں لگتا ہے اور اس نوکرانی نے چند گھنٹوں میں کر دیا ممی کہیں کچھ گڑ بڑ تو نہیں ہاں بیٹا لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے راہ سے اس کے تیول کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں چل اس کے رومے جا کر پتا کرتے ہیں آخر بات کیا ہے ایسا کہہ کر تینوں ماں بیٹی مسکان کے رومے جا کر دیکھتی ہیں تو مسکان جادوی چوڑیوں سے اپنے لیے سوادسٹ پکوان ڈریس مانگ رہی تھی اور اسی سمیں تینوں ماں بیٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ مسکان کے پاس جادوی چوڑیاں ہیں ممی اس نوکرانی کے پاس تو جادوی چوڑیاں ہیں ممی اگر ہم جادوی چوڑیوں کو اس نوکرانی سے چھین کر اپنے لیے سونا ہیرے جوارات یہ سم مانگیں تو ہم کتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے اس طرح تینوں ماں بیٹی مسکان کے پاس جاتی ہیں اور اسے رسیوں سے باندھ کر مسکان سے پری کی جادوی چوڑیاں چھین کر اپنے روم میں آ جاتی ہیں اور وہ جادوی چوڑیوں سے کہتی ہیں جادوی چوڑیاں ہمیں بہت ساری دھن دولت چاہیے ہم بہت زیادہ امیر بننا چاہتے ہیں مسکان کی بچی کسی کو یہ نہ بتا دے کہ ہمارے پاس جادوی چوڑیاں ہیں اس لئے ہم اسے جلا کر مار دیں گے بس تو جلدی سے ہمیں بہت ساری دھن دولت دے دے کاویری اور دونوں بہنوں کی اتنا کہتے ہی جادوی چوڑیوں کے اندر سے کچھ بھی باہر نکل کر نہیں آتا بلکہ اس کے اندر سے بہت زیادہ خطرناک آگ نکل کر آتی ہے جو تینوں ماں بیٹی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اس طرح تینوں ماں بیٹی کو ان کے لالچ اور برے کرموں کی سزا بہت اچھی طرح مل جاتی ہے اور مسکان اپنی سوتیلی ماں کے اتیچار سے بچ جاتی ہے جب اس کے پتا شہر سے واپس آتے ہیں تو وہے انہیں اپنی سوتیلی ماں کی ایک ایک بات بتاتی ہے یہ سن کر سمیت کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور وہے اب اپنی بیٹی کو چھوڑ کر واپس نہیں جاتے اور پری کی جادوی چوڑے کی مدد سے مسکان اپنے ساتھ اپنے گاؤں والوں کی بھی بہت مدد کرتی ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ادھائپون نامک گاؤں میں سریتہ اپنے پتی کشور داس کے ساتھ رہتی تھی اب ہی دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا سریتہ ماں بننے والی تھی اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہوتی ہے اور سریتہ بچے کو جنم دیتے سمیں ہی اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیتی ہے کشور داس اپنی نوجاد بچی کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے اس کا نام گنگن رکھتا ہے اور بہت روزہ ہے اور سوچتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی بین ماں کے کیسے رہ سکتی ہے اس لئے وہے کچھ دن بعد اور ملا نام کے ایک عورت سے دوسرا ویوا کر لیتا ہے ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک سال بعد اور ملا بھی ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے جس کا نام وہ ہے رانی رکھتی ہے اور ملا اپنی بیٹی کے جنم کے بعد گنگن کو پوری طرح سے بھول جاتی ہے جیسے اس کی کوئی اور بھی ذمہ داری ہے بس رانی سے ہی پیار کرتی اور گنگن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ایسے ہی ایک دن گنگن اپنی سوتے لیما کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ماں ماں مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے منحوس تو پورے پانچ سال کی ہوگی ابھی بھی تُس سے خود کھانے لے کر کھایا نہیں چاہتا جب دیکھو میرے پاس آ جاتی ہے ماں یہ دے دو ماں وہ دے دو میں تیری نوکرانی ہوں کیا میں اپنی بیٹی کو نہ سمالوں بچوں اب اس گھنٹے تیرے اوپر ہی دیان رکھتے رہوں کہ منحوس نے کھانا کھایا نہیں کھایا دودھ پیا یا نہیں پیا چل جا کچھن میں کچھ پڑا ہوگا جا کر کھا لے سارے نید خراب کر دی منحوس تو دوسری زندگی میں منحوس نے فیلانے کیلئے ہی بچی ہے ورن اپنی ماں کے ساتھ تو بھی مر چکی ہوتی اپنی ماں کو تو کھا گئی پتہ نہیں دین کتنے لوگوں کو کھا کر دم لے گی ماں میں کچھن میں دیکھ کر آ گئی کچھ بھی نہیں ہے دودھ اپنے رانی کو پلا دیا اور کھانا جو اپنے بنایا تھا وہ اپنے اور پتہ جی نے کھا لیا ماں کچھ بنا دیجئے نا بہت تیز بھوک لگی ہے جا منحوس پانی پی کر سو جا تو نے کیا مجھے اپنی نوکرانی سمجھا ہے جو میں تیری لیے گرم گرم کھانا بناؤں گی اور مہارانی کو کھلاؤں گی صبح ناشتہ بنے گا تو کھا لینا اور ہاں اگر ناشتے کے ٹائم پر تو سمی پر نہیں آئی تو ناشتہ بھی نہیں ملے گا سمجھ آ رہی ہے نا اب جائے یہاں سے منحوس ممی ممی میرا پیزہ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے جلدی سے اوڈر کر کے منگائیے نا اُرے میری پیاری بیٹیا میری پیاری بیٹیا کو پیزہ کھانا ہے پیزہ کیا میں برگر چاومین موموس یہ سب کچھ ابھی اوڈر کر کے منگا دیتی ہوں میری پیاری بیٹی کچھ کھانے کا دل کرے اور میں اس کے لیے نہ منگاؤں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میری پیاری بیٹیا رانی رک جا ابھی اوڈر کرتی ہوں ایسا کہہ کر ارملا رانی کے لیے پیزہ برگر چاومین موموس یہ سب کچھ اوڈر کر دیتی ہے کچھ سمیں بعد یہ سب چیزیں آپ ہی چھاتی ہیں بیچاری گنگن پانچ سال کی بین ماں کی بچی اپنی سوتیلی ماں کا یہ ظلم سہہ رہی تھی رانی اور ارملا گنگن کے سامنے پیزہ برگر یہ سب کھا رہی تھی اور وہے بھوکی بس ان کا موہر تاک رہی تھی اور اپنے روم میں جا کر پانی پی کر اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر بہت روتی ہے ماں کیا کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ چتنی میری سوتیلی ماں ہے میری لئے جان بچ کر کھانے نہیں بناتی تاکہ میں کھانا نہ کھان سکوں نہ ہی دودھ بچا کر رکھتی ہے سب ختم کر دیتی ہے تین دن بعد چار دن بعد جب ان کا دل چاہتا ہے تب مجھے ایک روٹی کھانے کے لئے دیتی ہے دیکھیں اپنی بیٹی کے لئے کیسے پیزہ برگر یہ سب منگایا اور میں بھوکی پانی پی کر اپنے گزارہ کر رہی ہوں پتا جی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتے انہوں نے میری لئے ہی دوسری شادی کی جب انہیں پتا چلے گا تو کتنا دکھ ہوگا پتا جی کتنی مشکلوں سے سموں سے پیچ کر گھر کا گزارہ کرتے ہیں اور ماں اور ان پیسوں کو اڑا دیتی ہے مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے آپ کا مجھے اس طرح سے کیلہ چھڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا ماں ایسا کہہ کر گنگن بہت روتی ہے اور اپنی ماں کے تصویر دیکھتے دیکھتے سوچ جاتی ہے اگلے دن گنگن جلدی اٹھتی ہے تاکہ اسے ناشتہ مل سکے لیکن اور ملا تو اور ملا تھی بہت جان بوجھ کر گنگن کو بھوکا رکھتی تھی ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا اور ہمیشہ گنگن کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تین چار دن میں صرف ایک ہی بار اسے کھانے کے لئے ملتا گنگن اسکول جانے کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرتی برطن جھاڑو پہنچا صفائی کپڑے دھونا اس طرح کرنا سب ہی کام اور رانی بس اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی شوپنگ کرتی پارٹی کرتی رانی کو بس انجوئی کرنے کا ہی پتا تھا اور اب گنگن پندرہ ورشکی ہو چکی تھی اور رانی چہدہ ورشکی ایسے ہی ایک دن کی شوڑ داس سموں سے بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کی مرتی کچھ لوگ اس کی ڈیڈ بوڑی گھر لے کر آتے ہیں جسے دیکھ کر گنگن بہت زیادہ روتی ہے تب ہی ارمیلا گنگن کو زور سے تھپڑ مار کر کہتی ہے منہوس منہوس مجھے تا پہلے ہی پتا تھا تو ڈائین ہے ڈائین پتا نہیں کتنے لوگوں کو کھا کر تیرا پیٹ بھرے گا پہلے اپنی ماں کو کھا گئی اور اب پتا کو مجھ سے میرا سوہاگ چھل لیا میری بیٹی سے اس کا پتا وہ سموں سے بیچ کر آتے تھے تو گھر کا گزارہ چلتا تھا اب تو کوئی کمانے والا بھی نہیں رہا منہوس اپنی منہوس اسے تو نے یہ کیا کر دیا ممی ممی اب ٹینشن کیوں لیتی ہو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے یہ نوک رانی ہے نا جیسے پتا جب سموں سے بیچتے تھے اب یہ بیچے گی اور ہمارے لئے پیسے کمائے گی ارمیلا اور رانی کو پیس ہو کے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب کون کمائے گا کیسے کمائے گا اور ادھر گنگن کو اپنے پتا کا کھونے کا بہت بڑا صدمہ لگتا ہے اس کا رو رو کر پورا حال تھا کچھ سمیں بعد کشا اور دس کا دہا سنسکار ہو جاتا ہے تب ہی ارمیلا گنگن سے کہتی ہے منحوس اب گھر میں کوئی کمانے والا تو رہا نہیں جو ایک ذریعہ تھا وہ تیری منحوسی سے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اپنے پتا کی طرح تو بھی سموں سے بہت زیادہ ٹیسٹی بناتی ہے اس لئے سوہ جلدی اٹھ کر سموں سے بنانا انہیں بیچ کر آنا اور یہ مس سوچ لینا سموں سے بیچ کر آنے سے تیری چھٹی ہو جائے گی گھر کے کاموں سے گھر کے سارے کام بھی تو ہی کرے گی کپڑے دھونا جھاڑو پہنچا کرنا صفائی کرنا ہمارے لئے ناشتہ بنانا پھر آ کر ہمارے لئے کھانا بھی بنانا یہ سب تو ہی کرے گی سمجھ رہی ہے نا ماں یہ تو گلت ہے آپ کو پتا ہے سموں سے بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے رات بھر جا کر سموں سے بناؤں گی صبح پھر انہیں بیچ کر آنگی اور پھر گھر کے اتنے سارے کام آپ کے لئے ناشتہ کھانا یہ سب تو بہت زیادہ ہو جائے گا میں ابھی پندرہ سال کی ہی تو ہوں اور ان سب میں میری پڑھائی کا کیا ہوگا اس سمیں مجھے اسکول جانے کا تو سمیں ملے گا ہی نہیں تو کس نے کہا ہے کہ تو اسکول جائے گی آج سے تیرا اسکول جانا بن اسکول کی فیز کتنے سارے خرچے ہوتے ہیں میں تو افورڈ نہیں کر سکتی اس لئے تیرا اسکول جانا بن کونسا تو کلیکٹر بن جائے گی چپ چپ ہمارے لئے سموں سے بیچ پیسے کما اور گھر کے کام کر یہی تیری اوقات ہے بیچاری گنگن کیا کر سکتی تھی اسے اپنی سوتے لیما کی بات ماننی پڑتی ہے اب گنگن رات بھڑ جاک کر سموں سے بنانے کی تیاری کرتی اور صبح انہیں بیچنے جاتی اور سموں سے بیچ کر آنے کے بعد جو پیسے ملتے اپنی سوتے لیما کو دے دیتی اور پھر اس کے بعد گھر کے سارے کام کرتی اپنی سوتے لیما اور بہن کے لیے ناشتہ بناتی کھانا بناتی کپڑے دھوتی اسطری کرتی صفائی کرتی اور ان سب کے بیچ گنگن کی پڑھائی بہت پیچھے چھوٹ جاتی ہے ایسے ہی ایک دن گنگن سموں سے بیچ رہی تھی تب ہی اس کے پاس چھے سے ساتھ بچے آتے ہیں جو فٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں بلکل گریب تب ہی وہیں گنگن سے کہتے ہیں دی 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 آپ کے سموں سے میں سے تو بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے پیٹ کے چویں اور زیادہ دوڑ رہے ہیں ہاں تو پیارے بچوں یہ سموں سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں ایک بار کھا کر تو دیکھو اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ہے صرف پانچ روپے کا ایک بتاؤ تم سب کے لیے کتنی پلٹ لگاؤں دی دی ہم جیسے انات اور گریب بچوں کی قسمت میں سموں سے کھانا کھریدنا کہاں لکھا ہے ہم تو صرف مہکیں سنگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں آپ کو پتا ہے ہم نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تب ہی تو پیٹ میں اتنی زیادہ چوہیں دوڑ رہے ہیں سموں سے کی مہک سنگ کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور کچھ نہیں ماسوم بچوں کا یہ ہے جواب سن کر گنگن کی آنکھیں باہر آتی ہیں اور وہیں تب ہی سب ہی بچوں کے لیے دو دو سموسوں کی ایک ایک پلٹ بناتی ہے اور ان سے کہتی ہے پیارے بچوں تمہیں مہک سنگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم انہیں کھا کر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو اور تمہیں پیسے دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہے لو اور پیٹ بھار کر سموں سے کھاؤ مجھے پتا ہے تو میں فریمہ سموں سے کھلانے کی مجھے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی میری سوتے لی ما میری بہت پٹائی کریں گی ہو سکتا ہے کہ وہیں مجھے گھر سے بھی بہا نکال دے لیکن مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی یہ ہے لو انہیں کھا لو دی 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 آپ کتنی اچھی ہو کاش دنیا میں سب لوگ آپ جیسے ہو ہم جیسے گریب اور رنات کبھی بھوکے نہیں رہیں گے ہمیں سمیں سمیں پر کھانا ملتا رہے گا آپ کا بہت بہت دہنے واد ہمیں سموں سے دینے کے لیے گنگن بچوں کو سموں سے کھاتے دیکھ بہت خوش ہوتی ہے اور جو سموں سے بیچ کر کمائی ہوتی ہے وہیں جا کر اپنی سوتے لی ما کو دے دیتی ہے اتنے تھوڑے پیسے دیکھ کر اور ملا آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور وہیں بیچاری گنگن کی بہت زیادہ پٹائی کرتی ہے اور کہتی ہے منحوس آج تو تو سارے سموں سے بیچ کر آئی ہے لیکن پھر بھی اتنے کم پیسے پورے بیس سموں سے کے پیسے کم ہیں بطاوے ہے پیسے کہاں ہیں مجھ سے پیسے بچا کر رکھے گی مجھ سے جھوڑ بولے گی جلدی مجھے پیسے دے ورنہ میں تیری ساری ہرٹی پسلی توڑ دوں گی جلدی مجھے پیسے دیتی ہے یا نہیں ماں آپ کا پتہ ہے آج میری دکان پر بچوں کو کھانا کھلانا تو پنی کا کام ہوتا ہے ممی دیکھو تو اس نوکرانی کو کیسے پنی کمانے کی پڑی ہے آپ کا تو اس نے سارا نقصان ہی کر دیا ہماری خوشوں سے جلتی ہے یہ نوکرانی ہاں بیٹا کہتو تو بلکس صحیح رہی ہے یہ ہے منحوس ہماری خوشوں سے جلتی ہے لیکن اس کی سزا تو ضرور ملے گی آج رات تو گھر کے اندر نہیں رہے گی باہر رہے گی اور پانس دن تک تجھے کھانا بھی نہیں ملے گا یہی تیری سزا ہوگی ہماری لئے کھانا بنا اور گھر سے بہا نکل جا بیچاری گنگن کھانا بناتی ہے اور گھر سے بہا نکل جاتی ہے موسم بہت زیادہ خراب تھا بارش شروع ہو جاتی ہے بیچاری گنگن بارش میں بھیگتی رہتی ہے اور اپنے ماتا پتا کو بہت یاد کرتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک بہت ہی صدر پری آتی ہے اور وہ گنگن سے کہتی ہے گنگن تمہاری سوتیلی ماتا سچ میں بہت زیادہ اتیہ چاری ہے میں ہمیشہ پری لوگ سے پٹسیوی پر لوگوں کی مدد کرنے آتی ہوں اور ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہوں جن کا دل صاف ہو اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہوں میں نے دیکھا کس طرح تم نے ان گریب بچوں کی مدد کی تم یہ جانتی تھی کہ اس مدد کی تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی ایسے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں جو اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن گنگن اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ ہلو جادی پرس اس کے اندر تم جب بھی ہاتھ ڈالوگی تمہارا ہاتھ کھالی نہیں آئے گا تمہیں ہمیشہ پیسے ملتے رہیں گے اور اس جادی پرس کے پیسے کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے پریچی آپ کا بہت بہت دھنیواز مجھے جادی پرس دینے کے لئے لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے میں اتنی ظالم عورت کے گھر اور نہیں رہ سکتی اب میں جادی پرس کی مدد سے اپنے لئے ایک گھر لوں گی اور اپنی پڑھائی شروع کروں گی جو میری سوتے لیما نے چھڑو گا دی ہے پری گنگن کو جادی پرس دے کر ادرشیہ ہو جاتی ہے صبح ہونے کے بعد گنگن اپنی سوتے لیما کا گھر چھوڑ دیتی ہے اور جادی پرس کے اندر ہاتھ ڈالتی ہے تو اسے بہت سارے پیسے ملتے ہیں جس کی مدد سے وہ اپنا ایک گھر خرید دی ہے اور اپنا اسکول میں ایڈمیشن بھی کرا لیتی ہے وہیں دوسری طرف ارمیلا اور رانی دونوں گنگن کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی تب ہی ارمیلا کہتی ہے رانی بیٹا لگتا ہے اس بار ہم نے جو اس منہوس کو سزا دی ہماری لیے مہنگی پڑ گئی مجھے لگا تھا سر چھپانے کے لیے منہوس کے پاس گھن نہیں ہے تو گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی ہمارا اتیچار سہتی رہے گی لیکن وہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی اب سموں سے کون بیچے گا کون پیسے کمائے گا ہمارے لیے کون کام کرے گا ہم تو دوویدہ میں فض گئے بیٹا ہاں ممی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ویسے بھی ہم نے اس کے اوپر کچھ زیادہ ہی اتیچار کرنا شروع کر دیا تھا پیسے کمانے والی مشین ہاتھ سے نکل گئی اب ہمیں اپنے کام خود ہی کرنے پڑیں گے اور پیسے بھی خود ہی کمانے پڑیں گے ہم نے اس منہوس کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ لیا کہیں نہیں ملی اب ہمارا کیا ہوگا ممی ایسا کہہ کر دونوں ماں بیٹی بہت افسوس کرتی ہیں اور وہی دوسری طرف گنگن جازی پرس کی مدد سے غریب آنات اور پریشان لوگوں کی بہت مدد کر رہی تھی اور خود بھی ایک ہسی خوشی جیون بدا رہی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک دن ارمیلا اور رانی کو گنگن نظر آتی ہے وہے کار میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی جسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹی کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں رانی بیٹا دیکھ تو یہ منہوس کتنی بڑی گاڑی میں جا رہی ہے اس کا مطلب اس گاؤں میں آ کر بز گئی پتہ لگانا ہوگا اس منہوس کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آیا اصل میں گنگن ادھے پر گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جا کر رہنے لگی تھی تاکہ وہے اپنی سوتے لیما کے سائے سے بہت دور رہے لیکن ارمیلا اور رانی کو گنگن کے گھر کا پتہ چل جاتا ہے اور انہیں جادوی پرس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے اور ایک دن دونوں ماں بیٹی جادوی پرس چھرا کر گھر آ جاتی ہیں ممی ہمارے تو مزے آگے اس جادوی پرس کے اندر جب بھی ہاتھ ڈالیں گے تو پیسوں کی برسات ہوتی رہے گی اب تو ہمارے پاس دھن دولت ہی دھن دولت ہوگی اور وہے منہوس دوبارہ سے گریب ہو جائے گی ہم ایش کریں گے مزے ہی مزے ایسا سوچ کر دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہوتی ہیں اور جیسے ہی ارمیلا جادوی پرس کے اندر ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کے اندر سے پیسے تو نہیں بلکہ سامپ نکل کر آتے ہیں جو دونوں ماں بیٹی کو ترنت ہی ڈس لیتے ہیں اور ترنت ہی دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے اس طرح ارمیلا اور رانی کو ان کے لالچ اور برے کرموں کی سزا مل جاتی ہے اور گنگن جادوی پرس کی مدد سے ایک ہسی خوشی جیون بیتاتی ہے اب اس کی زندگی میں سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کا دور دور تک سایا بھی نہیں تھا